عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس 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 کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے عباس کا پرچموچا ہے اسلام پہ سکا سایا ہے رحمت کی گھٹا ہے سائے میں زہرہ کی دعا ہے سائے میں اب ترب و بلا ہے سائے میں کون اینے پہ یہ لہراتا ہے سنیتا ہے بطور خاص سنیتا ہے بطور خاص سنیتا ہے بطور خاص یہ اہلِ عزا کے کاندوں پر ماتم کی صدا کے کاندوں پر حیدری کی دعا کے کاندوں پر دنیا وفا کے کاندوں پر مضبوطی سے اب تک ٹھہرا ہے تمامی مولا عباس کے چاہنے والوں کے حوالے بطور خاص سنیتا ہے بطور خاص سنیتا ہے بطور خاص یہ برسم کیسے ملا ہماری قوم کو اور کیسے پہچان من گیا سنیتا ہے بطور خاص سنیتا ہے اس کو سرور نے سوارا ہے اس کو اکبر نے اٹھایا ہے اس کو پھر شیر نے پایا ہے اس کو اللہ نے اس کو بخشا ہے سنے حضرات جہاں بھی ہے اور حضرات ہم جس ملک میں رہتے ہیں اہلِ وطن کے حوالے سے یہ شیر بطور خاص توجہ حضرات سوزہ پیش کرنا آباس آباس سنے صرف بطور خاص اہلِ وطن کے حوالے غازی کی نشانی ہے پرچم اکبر کی جوانی ہے پرچم پیاسوں کی کہانی ہے پرچم پرچم کا ہی سانی ہے پرچم ہندو بھی سے پھیراتا ہے آباس سنیے صرف بطور خاص اور حضرات آخر ابن مطور خاص توجہ کا تعلیم حضرات انشاءاللہ میں حضر ہوں گے سنے مطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے مطور خاص ملاحظہ حضرات زہرہ کی دعا کہتے ہیں اسے خالق کی عطا کہتے ہیں اسے ہم اقدہ پشا کہتے ہیں اسے زخموں کی دعویٰ کہتے ہیں اسے ہر آنکھ کو اچھا لگتا ہے آب سنے ازرا جابیر سنے ازرا بطور خاص یہ بھی بن بطور خاص سنے ازرا توجہ امید حرم ہے وابستہ شابیر کا غم ہے وابستہ خالق کا کرم ہے وابستہ عبدی کا حشم ہے وابستہ زہرہ کی دعا کا پہرا ہے عباس 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 مکتب بطور خاص سماتو گھوالے عباس 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 حضرات کچھ نحو کی فرمائش اور ایک سلام کی فرمائش کی ہے چار پانچ بند خصوصی مولا ابباس کے حوالے سے یوم ابباس پروگرام ہے چار پانچ بند ابس فضائل کے آپ کے اس کے سامنے پھر ایسا ہے کہ آپ سب کو بتا ہے آج شب شہادت جناب سکینہ ہے انشاءاللہ ہماری انجومن کا ایک مخصوص نوحہ بھی پیش کروں گا جناب سکینہ کے حوالے سے مولا ابباس کے حوالے سے کچھ فضائل کے بند اس کے بعد نوحہ بطور خاص ملاغذہ فرمائیں گے انشاءاللہ جائدوں ہے انشاءاللہ 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 کہ ہمارکن temperature انشاءاللہ مقرد کو جمعت possible انشاءاللہ اپنی١ شمعہ داری gap اس کے بعد اپوسرا تھا انشاءاللہcare抽مین فرمائش بطور خاص ملازعہ فرمائیں گے عباس دعائے دلِ حیدر کا سمر ہے بطور خاص ملازعہ فرمائیں گے صرف چار پانچ بند کی زحمت دوں گا کیونکہ یہ شہادت کی تاریخ ہے پھر انشاءاللہ نوہا یہ فرمائش کی گیتی بانی ہے مجلس کی طرف سے عباس دعائے دلِ حیدر کا سمر ہے شبہ داری ترہی شبہ داری کا مصرہ ہے بطور خاص ملازعہ فرمائیں گے بطور خاص ملازعہ فرمائیں گے سہما ہوا دریا ہے تو خاموش بھاور ہے منظر ملازعہ فرمائیں گے بطور خاص مولا ابباس کی حیبت بطور خاص بیان کروں گا پھر چاہ پڑھئے گا بطور خاص ملازعہ فرمائیں گے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مطلب بہت اور ہے حضرات انشاءاللہ میں سوں گے فطرت پہ بھی عباس کی حیبت کا اثر ہے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مولا پاس کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مولا پاس کے حوالے سے فطرت پہ بھی عباس کی حیبت کا اثر ہے سہمہ ہوا دریان ہے تو ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مولا پاس کے حضرات جنیں گے سہمہ ہوا دریا ہے تو خاموش بھاور ہے سہمہ ہوا دریا ہے تو اور یہ شعر بتاو رخواست ملازہ فرمائیں گے حضرت بتاو رخواست ساہل پہ نشاک ہے اچھ کے بولا یہ دلاور سنیہ حضرت بتاو رخواست سنیے گا حضرت ساہل پہ نشاک ہے اچھ کے بولا یہ دلاور سانی مصرہ ہائے خط چھوکے بھی دکلائیں کوئی مرد اگر ہے سہمہ ہوا دریا ہے تو انہیں حضرت یہاں سے شعر بتاو رخواست سہمہ ہوا دریا ہے سہمہ ہوا دریا ہے اب یہاں سے تمام شعر بتاو رخواست ساہل پہ نشاک ہے ساہل پہ نشاک ہے اچھ کے بولا یہ دلاور ساہل پہ نشاک ہے ساہل پہ نشاک ہے اچھ کے بولا یہ دلاور ہائے خط چھوکے بھی دکلائیں کوئی مرد اگر ہے سہمہ ہوا دریا ہے تو مفتی تیرے فتو نے بتائی تیری خلقات سنیے حضرت مفتی تیرے فتو نے بتائی تیری خلقات مفتی تیرے فتو نے بتائی تیری خلقات ہائے یہ خون کی گردش میں نجاست کا اثر ہے سہمہ ہوا دریا ہے تو حاموش مور ہے حاموش مور ہے افواجے سی تم گرپے عاجب رب نظر ہے سنیے حضرت عاجب رب نظر ہے ہے ملازا عزیزرات ہائے زینب کے برادر کا یہ مخصوص ہنر ہے اور عزیزرات یہ بطور خاص ملازا فرمائیں گے مولا باس کے علم جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر ہائے زہنوں میں سمایا ہوا آپ آسی کا ڈری ہے تصمین ملازا فرمائیں گے عزیزرات بندوں کو چھوڑتے ہوئے بتا رہے ہیں ملازا فرمائیں گے عزیزرات تصریر بتا رہے ہیں خاص ملازا فرمائیں گے سنیا عزیزرات ملازا فرمائیں گے ملازا فرمائیں گے پیاسا کوئی پانی سے کی نعرہ نہیں کرتا پیاسا کوئی پانی سے کی نعرہ نہیں کرتا ملازا فرمائیں گے یہ بنی آدم میں یہی ایک بشر ہے سنے عزیزرات سنے عزیزرات سنے عزیزرات سنے عزیزرات پیاسا کوئی پانی سے کی نعرہ نہیں کرتا سنے عزیزرات سنے عزیزرات پیاسا کوئی پانی سے کی نعرہ نہیں کرتا ملازا فرمائیں گے عزیزرات ہائے نسل بنی آدم میں یہی ایک بشر ہے ملازا فرمائیں گے اور عزیزرات یہ تو مولا بات کے قدائل تھے دو شیر ششمائیں کی حضر کے حوالے سے بطور فرمائیں گے ششمائیں مجاہد کی حوالے سے بطور فرمائیں گے سنے عزیزرات ہاتھوں سے سیتم گھر کے کما جھوٹے نہ کیسے ہاتھوں سے سیتم گھر کے کما جھوٹے نہ کیسے سنے عزیزرات ہاتھوں سے سیتم گھر کے کما جھوٹے نہ کیسے ہائے بیشیر میں آباس نیلاور کا جگر ہے سنے عزیزرات یہ بیشیر کرتے ہیں عزیزرات ہاتھوں سے سیتم گھر کے کما جھوٹے نہ کیسے کیوں چھوٹے کیا ہم ہاتھ tähän ہے ہاتھوں سے سیتم گھر کے کما جھوٹے نہ کیسے ملاحظہ فرمائے درہاں ملاحظہ فرمائے درہاں ہائے بیشیر میں عباس دلاوری کازیگر ہے اور ایک اور شیر شاید شمائے علیہ الدرہ والے سے حضرات یہ شیر اس زبان میں شاید آپ نے نہ سونا حضرات سنے بہت اور خاص بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر آخری سنے ہی آیا ہے لبو پر ہائے شہ جیت گئے یہ علی اسی غیر کو خبر ہے یہ وجہ حضرات بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر ہائے شہ جیت گئے یہ علی اسی غیر کو خبر ہے بے وضحات بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر بے وضحات بس سنے ہی آیا ہے لبو پر پلکوں پہ سجائے رہو عشقِ غمِ سرور ہائے ہاں پاس کا آنکھوں کے جزیروں سے گزر ہے بے آب ہے بے آب ہے بے آب مگر ہو نہیں سکتا بے آب ہے بے آب مگر ہو نہیں سکتا ہائے ہاتھوں سے امامت کے تراشا یہ گوھر ہے بے آب 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 ہے جو آمون بہر ہے آب گرد بھی پائے گی نہ دریا کی راوانی آب گرد بھی پائے گی نہ دریا کی راوانی اب گردی بھی پائے گی نہ دریا کی روانے ہائے میرا جی پہ عباس کا احساس نظر ہے ساہل پہ نیشہ خیج کے بولا یہ دلاور کیا بولا حضرت ساہل پہ نیشہ خیج کے بولا یہ دلاور ساہل پہ نیشہ خیج کے بولا یہ دلاور ساہل پہ نیشہ خیج کے بولا یہ دلاور ہائے خط چھوکے بھی دکھ لائے کوئی مرد اگر ہے جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر جھوٹے بھی قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں در پر ایک اور فرمایشی مندل بھی بے وجہ بے وجہ بے وجہ بے وجہ ایک وجہ یہ بھی تھی دی گئے یہ علی ہسیور کو ہمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 سر کٹ گیا عباس کی غیرت ہے سلامہ سر کٹ گیا عباس کی غیرت ہے سلامہ سر کٹ گیا عباس کی غیرت ہے سلامہ ہائے نیزے کی بلندی پہ تہاں شیر قصر ہے ملہدہ فرمائے گا عباس کی غیرت ہے سلامہ حضرت مکتہ بطور خاص شاعر کے دعا چاہتاں عباس جناب سحر رجی شاہ بڑا غوین ملہدہ عباس کی غیرت ہے سلامہ اب میرے تاروخ کے لیے اتنا ہے کافی مصرے ثانی ہائے ہائے پاس کشائے ہوں میرا نام سہر ہے اب میرے تاروخ کے لیے اتنا ہے کافی شائر کی زبانہ سہر بتو رہے خاص دعا چاہتا ہوں اب میرے تاروخ کے لیے اتنا ہے کافی اب میرے تاروخ کے لیے اتنا ہے کافی ہائے ہائے پاس کشائے ہوں میرا نام سہر ہے زیما ہوا دریا ہے تو فاموش مور ہے زیما ہوا دریا ہے تو فاموش مور ہے حضرات ایک نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا حضرات بہت شب شہادت جناب سکینہ بنت حسین آپ سب لوگ گریہ کر رہے ہیں جب سے مجلی سے ہو رہی ہیں نوحہ بھی سن رہے ہیں لیکن ہائے وہ سکینہ جس پہ اتنے ستم ہوئے کہ آپ جتنا بھی گریہ کر لیں تا عمر کر لیں لیکن ان کے مسائب ان پہ ظلم ان پہ جو ستم ہوئے ہیں اس کے بارے میں حلقا سا سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا یہ وہ منظر کہ جب مولا حسین علیہ السلام سارے انصار و صاحب کے شہید ہونے کے بعد خیمے میں رخصت کے لئے آتے ہیں تو ایک چار سالہ بچی مولا حسین کے رہوار سے لپٹ کر کہتی ہے بابا جو بھی مقتل میں گیا صبح سے وہ واپس پلٹ کرنا آئی آیا بابا آپ بھی جا رہے ہیں اب میں کس کے سہارے رہوں گی کس کے سینے پہ سوں گی اور یہی صدا دیتی ہیں نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا بطور ایک خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرت ہمیں تو آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے یہ فکر یار میرے دل کو تصفور شرط ہے حضرت آئے جاتی ہے رہوں گی کیسے بچھڑ کر نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا سخن ہے سوکھے لابوں پر نہ جائیے بابا حضرات ایک یتیمہ حضرات صرف تصور ریاضات انشاءاللہ بہت مزد ہوں گے بہت رہوں گے انشاءاللہ سوکھے لابا ستائیں گے یہ سی تمگر نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا حضرات حضرات ایک بچی کی بین ہے حضرات کہ جس کے پاس اب کوئی نہیں ہے حضرات نہ بھائی ہیں نہ باپ ہیں نہ چچاں ہیں حضرات صرف تصور کے حضرات بتو رہے خاص سوکھن ہے سوکھے لابوں پر نہ جائیے بابا آج بھی ہے صدا تیزہ بتو رہے خاص شبہ شہادت جناب سکیرہ صلی اللہ انشاءاللہ بہت مزد ہوں گے سنیے باتا بطور رہے خاص سوکھن ہے سوکھے لابوں پر نہ جائیے بابا سوکھن ہے سوکھے لابوں پر نہ جائیے بابا سوکھن ہے سوکھے لابوں پر نہ جائیے بابا خلامت چچا بھی سوئے حیشا لے کٹا کے دریا پر سنے اصلا بتو رہے خاص نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر سوکھن ہے نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر نرن سنے اثرات چاپ فرماتی بھی بطور ہے خاص کوئی بھی نہیں پاس بھی بھی کے سنے اثرات خفا ہے ہم سے مقدر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نہ جائیے بابا کیا فرماتی بھی 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 بطور ہے خاص ستائیں گے یہ ستم گر نہ جائیے بابا سنے حضرات سنے حضرات انشاءاللہ بہت وجford ہیں گے بہت رهنگے تھا سنے س Japan سنتائیں گے یہ ستم گر filament کیا فرماتی بھی 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 بات بطور ہے خاص ایک ایک بند بطور ہے خاص چار سالہ بےٹی اپنے باپ سے کیا بھر ہے دیارِ بادیتیمی کی سخت منزل ہے دیارِ ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے دیارِ بادیتیمی کی سخت منزل ہے دیارِ ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے دیارِ ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے ایک چار سال کی بچے ازراد اور اس کی فکر مولادا فرمائے تو رہے خاص کتنا فرم ہے کربلا میں دیارِ ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے سکونہ ہوگا مایا سر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ پر نجائیے بابا اور ازاد یہ بند مخصوص صورت سے بطور خاص شاعر نے نظم کیا بطور خاص ماں صاحب کو سنیں ازاد انشاءاللہ بہت مجبور گئے کتنی مجبور ہے ہماری تماشے گالوں پہ اہل ستم جو ماریں گے مدد کے واسطے پھر ہم کسے پوکاریں گے تماشے گالوں پہ اہل ستم جو ماریں گے مدد کے واسطے پھر ہم کسے پوکاریں گے ایک مسلمہ حضرات بتاؤ رہے خاص سنیں حضرات کربلا میں جو ظلم ہوئے حضرات وہ کائنات میں آج تک نہیں ہو حضرات سنیں اس بطور خاص مدد کے واسطے پھر ہم کسے پوکاریں گے سدا یہی ہے لابوں پر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کر نجائیے بابا سنیں حضرات بطور خاص مسلمہ کی سدا آج بھی حضرات بطور خاص نجائیے بابا اور حضرات جناب سکینہ مکتب کا پورا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرات اور بیان کرتی ہیں اس بندے بتاؤ رہا خاص انہیں حضرات انشاءاللہ بہت مجھوں گئے نجالے آپ پہ ہوگا ابھی ستم کتنا ابھی ہے آپ کے حصے میں اور غم کتنا نجانے آپ پہ ہوگا ابھی ستم کتنا ابھی ہے آپ کے حصے میں اور غم کتنا ابھی ہے سنیں حضرات کیا فرماتی بی بی اپنے بابا سے چار سالہ بیٹی کی جسے پتا ہے کہ اس کا بابا شہید ہونے جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا بطور خاص تصور کریں گے ادا سے ہے دیلے مزتر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستمگر نجائیے بابا کیا بین کرتی بھی بزرات سنیں انشاءاللہ بہت محسو ہوں گے ستائیں گے ستمگر نجائیے بابا نجائی بابا نجائی کی آل کو قیدی بنائیں گے آدھا ترہا ترہا سے ستم ہم پڑھائیں گے آدھا نبی کی آل کو قیدی بنائیں گے آدھا ترہا ترہا سے ستم ہم پڑھائیں گے آدھا ایک بھائی ہے صرف جو بیڑیوں میں چکڑا ہوا ہے کیا کرے وہ بھائی اسیر ہوگا برادر نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم کر نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم کر نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم کر نجائی بابا نجائی بابا احضرات مقت قبل خاص تو جزرات شاہر نے ایک پیغام پیش کیا ہماری قوم کے نام جناب سکینہ کی صدا آج بھی آ رہی ہے شام میں بطور خاص آج بھی وہ کہہ رہی ہیں نجائی ہماری قوم یتیمہ کا غم مناتی ہے سہر سدائے سکینہ ابھی بھی آتی ہے ہماری قوم یتیمہ کا غم مناتی ہے سہر سدائے سکینہ ابھی بھی آتی ہے سہر سدائے سکینہ جناب سہر رشی صاحب بڑا گامی جان پور کا بتاو رہے خاص ملازہ بھرمائیں گے نہ ہوا دو آج بھی آتی ہے شاہر کو ازرات کیا صدا دے رہی بی بھی بطور خاص آج بھی صدا آتی ہے ازرات مدیک لوں آبی جی بھر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا نجائیے بابا نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا حضرات دو نوحے کے لئے کہا گیا تھا دوسرا نوحہ ایک ایسا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی سماتوں کے حوالے یومِ عباس ہو رہا ہے ایک نوحہ جنابِ سکینہ کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے سن لیا اب جرا اس سکینہ کے غیرتدار چچا کے حوالے سے ایک نوحہ سنی ہے بطور خاص صرف چار پانچ بند کی زحمت دوں گا نوحے کا منظر یہ ہے کیوں تو کربلا میں ہر ماں نے اپنے اپنے لال کو مولا حسین پر قربان کر دیا جنابِ امو لیلہ نے جنابِ علی اکبر کو جنابِ امو رباب نے جنابِ علی ازگر کو تمام ماں نے اپنے اپنے لال کو مولا حسین اپنے بھائی پر کسی نے اپنے بھائی پر کسی نے اموں پر فدا کر دیا لیکن ہاں آزادارو گربلا میں ایک بہن ایسی بھی تھی کہ جب ماں اپنے اپنے خائموں میں اپنے لال سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح نسرت حسین میں کوئی کمی نہ کرنا وہ دکھیہ سن سن کر رو رہی تھی مسلحے پر اور کہہ رہی تھی یا اللہ تُو نے مجھے بے اولاد کیوں بنایا کاش کی تُو نے مجھے بھی کیوں اولاد دی ہوتی تو میں اسے کربلا میں اپنے بھائی حسین پر قربان کرتی ہاں زیادہ رو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں یہ جنابِ امِ قلصوم ہیں جنہیں کوئی اولاد دہیتا ہوئی تھی اور ان کے دل میں یہ ٹیز تھی کہ کاش اللہ نے انہیں بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا تو اسے کربلا میں اپنے بھائی حسین پر فدیہ کرتی بتاو رے خاص ملازہ فرمائیں گے جب والدائیں زندہ ہوتے ہیں تو ایک بیٹی اپنے والدائیں سے اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے لیکن ہائے رے امِ قلصوم کہ نہ تو جنابِ فاطمہ ہیں نہ مولاِ کائنات ہیں تو وہ اپنے دل کا یہ حال یہ درد کس کو بیان کرے تو ہاں آزادہ رو اسی دنیا میں والدائیں کے بعد جو رشتہ آتا ہے وہ بھائی کا آتا ہے ایک بہن اپنے بھائی سے اپنے دل کا درد بیان کرتی ہے جب والدائیں نہیں ہوتے ہیں بطور خاص ملازہ فرمائیں گے وہ بہن اپنے بھائیہ عباس سے اس درد کو کیسے بیان کر رہی ہے کہ کاش مجھے بھی ایک بیٹا ہوتا تو میں اپنے بھائیہ حسین پہ اس کو قربان کرتی نوحہ یوں ہے کہ پہلے سوال ہے مولا عباس سے اور پھر مولا عباس کا وہ تاریخی جواب سنیے گا جو انہوں نے بی بی امِ قلصوم کو دیا بطور خاص ملازہ فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں بھی ہو حضرات شاعر نے یہ کلام جب ہم لوگ کو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے وہی پر پڑھنا جہاں پر بھائیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ سے ہمارے بھائی اس شبہداری میں مصروفِ ماتم ہیں سنیں گے انشاءاللہ اور محضوظ کریں گے انشاءاللہ آپ اس نوحہ کو یاد بھی رکھیں گے یہ دوسری مرتبہ اس نوحہ میں پیش کر رہا ہوں جاتا بطور خاص ملازہ اولاد نہیں کوئی میرے کیا کرے فاہر اولاد نہیں کوئی میرے کیا کرے فاہر اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں تصور شرط حضرات عباس سے کہتی ہے یہ عباس سے کہتی ہے یہ کل سوم تڑپ کر اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں عباس سے کہتی ہے یہ کل سوم تڑپ کر حضرات ابی جلو سے ہماری ہوا تھا بھائی کسے شاہ پہلی مرتبہ پیش کر حضرات بہت محضوظ و محضوظ و مونین واقع حضرات انشاءاللہ آپ بھی بہت محضوظ ہیں عباس سے کہتی ہے سلامت رہی آزادار یہ ماتم دار وطور خواہ سے ایک بھائی اور بہن کر اولاد نہیں کوئی میرے کیا کرے فاہر اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں اے عباس سے کہتی ہے یہ کل سوم اور حضرات ہماری دعا ہے کہ اس نوحے کے عیسائے میں جو بھی بے اولاد حضرات جنابے ملکلسن جنابے مولا علیہ السلام کے صدقے میں وہ اولاد والے ہو جائیں حضرات اولاد نہیں کوئی میرے کیا کرے فاہر اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں اے عباس سے کہتی ہے یہ کل سوم چند بند کی حضرات جتنا آپ سن پائیں گے حضرات کتنا میں پیش کروں حضرات اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں جنابے ملکلسن جنابے ملکلسن فرماتی ہے اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں میرے کیا کرے فاہر اے بھائی کسے شاہ پہ قربانے کروں میں بند بطور حضرات سنیں حضرات انشاءاللہ بہت مجھوں گے یومی عباس آپ ملہ رہے ہیں حضرات مولا باس سے ایک بہنگ فرماری ہے حضرات انشاءاللہ بہت مجھوں گے سوال سنیے گا ماں فاطمہ زہرہ سے میں شرمندہ رہوں گے کس طرح امامت کی مدد رن میں کروں گے کس طرح امامت کی مدد رن میں کروں گی آگوش میں میری نہ کھلا کوئی گلے تر رہے اور حضرات یہاں سے نوہا پیش کرتے ہیں حضرات سنیں بطور خاص کیا فرماتے ہیں بی بی ماشاءاللہ جزاکاللہ سنیں حضرات بطور خاص آگوش میری خالی ہے سہرہ ایسی تم میں دن رات تڑپتی ہوں میں اولاد کے غم میں دن رات تڑپتی ہوں میں اولاد کے غم میں پرحول ہے میدان بلا خوف کا منظر اے بھائی کسی شاہ پہ خوربان اور حضرات جنابے امہ کلسوم غیمے میں ہے اور دیکھتی ہیں گے جنابے قاسم کو چھجایا جا رہا ہے جنابے علی اکبر جنگ کیلئے جا رہے ہیں حضرات تو ان کے دل میں کیا تصورات بتاو رہے خاصن حضرات اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں اولاد نہیں کوئی میرے کیا کر خواہر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں حاصم کو یہ سمجھاتی ہے فروا سر خیمہ آچائے ناشا بیر پہ سن لو میرے بیٹا آچائے ناشا بیر پہ سن لو میرے بیٹا میں کسی کہوں پھوٹا ہے جو میرا مقادر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں اور حضرات بی بی میں کلسوم ایک صدا پیش کرتی ہیں بارگاہ الہی میں سنے حضرات یہ مائے بہنیں اگر سنے حضرات بطور خاص سنے انشاءاللہ بہت مجھل ہوں گئی بطور خاص حضرات سب سے بڑا صدمہ ہے جگر پر میرے بھائیان سب سے بڑا صدمہ ہے جگر پر میرے بھائیان سنے حضرات چاہتا ہے اب میرا برادر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں اور حضرات اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ حوالے سے یہ شرط اور خاص کیا فرماتی بھی بے جناب زینب سے تنہائی بھی روتی ہے مقادر پہ ہمارے یہ عون و محمد تو ہیں زینب کے دلارے یہ عون و محمد تو ہیں زینب کے دلارے سب سوئے ہیں میدان میں قربانیاں دے کر رہے اور حضرات شاہر نے ایک بند بیش کیا حضرات اس نوہے میں اور جیس بند کے سمیسے میں کہتا ہوں حضرات تو ہوں ہی بے اولاد جہوں وہ اولاد وہ لگ جائیں گے بطور خاص سنیں تصور شردیگاں اولاد کا بن کتنا بڑا ہوتا ہے اولاد جو ہوتی ہے تو بڑی جاتی ہے طاقہ ایک بی بی برماری اولاد جو پڑی جو پڑی جاتی ہے تصور شردیگاں تصور شردیگاں جت سے مجھے جت سے مجھے شاہ زمن تکتے ہیں اکثر حضرات آئیے دعا کرتے ہیں کہ جناب امم قلسوم کی دعا سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہو جائے اس درسے بطور خاص اور حضرات دو بند کی عرض عرض بطور خاص رسول اللہ کیا فرماتے بی بی مم قلسوم اولاد نہیں کوئی میرے کیا کر خواہر لیلہ علی اکبر کو سجانے میں لگی ہے ان کے دل پہ کیا بیٹ رہی تھی یہ جب دیکھ رہی تھی خائموں میں بطور خاص بانو علی اصغر کو جھلانے میں لگی ہے بانو علی اصغر کو جھلانے میں لگی ہے میں روتی ہوں خائمے میں مسلے کو بچھا کر اے بھائی تھی اللہ پہ قربان کروں میں اب آسنج کیسی ہے یہ کھل جو مطابق رزاد جی بانو اس کے بعد منظریں جو بھائی مولا عباس بتو رہے حضرات سنیں حضرات اللہ کسی کی بھی ناغوش ہو خالی فریاد کنا تجھ سے ہے زہرہ کی دلاری فریاد کنا تجھ سے ہے زہرہ کی دلاری تنہائی میں چلتا ہے جگر پر میرے خنجر اے بھائی کسی اور حضرات یہ سارے بہن سننے کے بعد جس باوفہ کے دونوں شانے کٹ گئے حضرات وہ لہر سے آواز ہیتا حضرات سنیں بطور خاص کیا فرماتا ہے اے بھائی کسی شاہر خربان کروں میں اولاد نہیں کوئی میرے کیا کر خواہر اے بھائی کسی شاہر حضرات مولا عباس کا آپ جواب سنیے گا اپنی بہن کو کیا جواب دے رہے ہیں اولاد نہیں کوئی میرے کیا کر خواہر سنیں بطور خاص کیا فرماتے ہیں مولا عباس جواب میں روایت ہے کل سوم کی فریاد پہ غازی پکارا کل سوم کی فریاد پہ غازی پکارا اے بہنا مجھے اپنی طرف سے کرو فدیا اے بہنا مجھے اپنی طرف سے کرو فدیا اب بہر خدا یہ کبھی کہنا نہیں خواہر اے بھائی کسی شاہر حضرات جہاں جہاں بھی ہے حضرات مقتب بطور خاص حضرات سنیں مقتب ایک گواہ ہے ہماری شاعر نے کہا ہے بطور خاص جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو سب کو اولاد عطا ہو جائے بطور خاص کل سوم نے لکھوائی دعا ہے یہ سہر سے کل سوم نے لکھوائی دعا ہے یہ سہر سے اللہ کوئی بھی بنا اولاد کو ترسے اللہ کوئی بھی بنا اولاد کو ترسے کل سوم کی روداد قمر کے حلبوں پر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں اولاد نہیں کوئی میرے کیا کر خواہر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں بھائی کسی شاہ پہ قربان کروں میں شکریہ موسیقی 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 موسیقی